ایک جگہ کشمیر میں ایک قدرتی چشمہ ہے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے شفاہ ملتی ہے ہاں ہاں تو آپ بیڈیکلی کوئی ریزن ہو سکتی ہے ایسے چشمیں جن میں سلفر کی تداز زیادہ ہوتی ہے وہ پھوڑے پھنسیوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں اس کا تعلق کسی بابے سے نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھئے گا وہ فیزیکل کوئی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو شفاہ مل رہی ہوتی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نہ ہو اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفاہ ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے دوا کے اندر اثر رکھا ہوتا ہے اس طرح یہ جو خاص قسم کے بعض جگہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے کہتے ہیں پانی اچھا ہے جس طرح ہمارے جو میدانی علاقے ہیں جس طرح آپ گجرہ والا ہے یہاں کا پانی اچھا ہے ایز کمپیر ٹو ان پہاڑی علاقوں کے جہاں پہ پانی جو ہے وہ کہیں پہ کھارا ہوتا ہے کہیں پہ اس میں نمکیات بہت زیادہ پائی جاری ہوتی ہیں تو اس کا تعلق کوئی اس کی اس روحانیت کے ساتھ نہیں کسی بابی کے ساتھ جڑا ہوا وہ صرف یہاں پہ نہیں ہے معاملات وہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر بھی آپ کو ایسے چشمیں ملیں گے ایسی جگہیں ملیں گی جہاں پہ یہاں پہ کہتے ہیں جی تتہ پانی ہے اس کی ایسے نکلتا ہے وہ صرف یہاں پہ نہیں نکل رہا پاکستان میں دنیا میں کئی ملکوں میں اور جناب گریوٹی ہل جو نظروں کے دھوکے کی وجہ سے آپ کو چیز دھلوان نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی چڑھائی ہے اور کہیں چڑھائی ہوتی ہے اور نظر دھلوان ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ وہ ویڈیو چڑھائی ہوئی ہیں انہوں نے وہ اپٹیکل ایلوجن اسے کہا جاتا ہے یہ نظروں کا دھوکہ دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ چڑھائی ہے کیونکہ وہ اردگرد پہاڑوں ایسے انگل پہ ہوتے ہیں پہاڑ کہ وہ چڑھائی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اوورال وہ پورے کا پورا ایریا ایک دھلوان کے اوپر ہوتا ہے تو وہاں پہ جب وہ کوئی چیز رکھتے ہیں وہ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس طرح کا ایک مقام جو ہے پاکستان میں تو کوئی ایسی گریوٹی ہل نہیں ہے اسے گریوٹی ہل کہتے ہیں آپ جا کے گوگل میں میری پوری ویڈیو ہے وادی جن ہے وہ کہتے ہیں جن رہنے نے اچھا وہ سر انڈیا میں بھی ہے انڈیا کشمیر کے اندر بھی ایسی جگہ موجود ہے دنیا میں یہ جگہ موجود ہیں بلکہ آپ ایمز روم لکھیں تو یہ ایک سینٹس نے ایک کمرہ بھی ایسا بنایا تھا جس میں ہر چیز آپ کو یعنی الٹی نظر آ رہی ہو کی چیزیں آپ رکھتے ہیں تو اوپر چڑھ پڑتی ہیں لیکن وہ پورا کمرہ ہی ایک خاص اینگل کے اوپر رکھا ہوتا ہے تو اوورال چونکہ وہ ڈھلوان میں ہوتا ہے اور اندر ہر چیز انہوں نے سیدھی کر کے بنائی ہوتی ہے یعنی اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ستون اگر ہم اس اکیڈمی کو اگر یہ پورٹیبل ہو اور میں یوں اس کو ٹیڑی کر دوں لیکن ستون میں پھر سیدھی رکھوں اندر ہر چیز سیدھی رکھی بھی ہو لیکن اوورال یہ ٹیڑی جگہ پہ ہو تو آپ کوئی بھی چیز ایسے رکھیں گے وہ ایسے چلنا شروع کر دے گی کیونکہ اوورال وہ ڈھلوان کے اوپر ہوگی اور اگر آپ اس کو ڈھلوان کے اپوسٹ کر دیں تو وہ آپ کو چڑھائی نظر آ رہی ہوگی لیکن اوورال وہ ڈھلوان ہوگی وہ چیزیں چڑھائی پہ چڑھتی بھی نظر آئیں گی اور لوگ کہنے جناب ناصرکار اے فیزیکل فنومن آف نیچر وائلیٹ نہیں ہوتا سوائے یہ کہ پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی موڈزہ ہو جائے اور وہ بھی چند ایک واقعات ہیں اوورال فیزیکل فنومن آف نیچر کبھی ٹوڑتا نہیں ہے